ایڈوکیشن کمیٹی کے ایک فرد واحد جو بڑی خاص حیثیت رکھتا ہے اس جو ہے معاملے میں نام تو میں نہیں نہیں لینے چاہوں گا لیکن بارا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو شورلی انڈریکٹلی آپ کو بتانا پڑتا ہے تو بتا دوں آپ کو کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 26 لاو کالجس کے سٹوڈنٹ ٹوٹلی جنون جنمن ہیں نہ تو ان کے ٹیچرز ہیں نہ ان کی کلاسیز ہوئی ہیں نہ ان کے کالجس پروپر طور پر ایچی سی کی کریٹریہ کے حوالے سے ان تمام معاملات کو کمپلیٹ کرتے ہیں جو کہ ایفیلیشن کمیٹی جو ہے لاغو کرتی ہے تو یہ کالجس کے سٹوڈنٹ اسی طرح ہی ہیں کہ جسٹ انہوں نے ایڈمیشن نہیں ہوں کوئی سٹڈی میں کوئی کچھ نہیں چھپ کر کے پیپر دینے آتے ہیں انہوں نے نکل جاتے ہیں کوئی مکمل طور پر پروپر سسٹم نہیں ہے ایف آئی اے کی ریپورٹ کی جانب سے نون جنمن قرار دے دیا گیا ہے تو پھر ان کے معاملات جو ہیں وہ پیپر لینا پیپر رکھنا سپریم کورڈ آپ کا فیصلہ کرے گا کہ آپ کے حق میں تو آپ کے ریزلڈ شائع کی جائیں تو یہ اس سے پہلے پوسیبل نہیں ہے باقی آلہ اوہدران چاہیں آتھورٹی چاہیں ہیڈ چاہیں جنورسٹی چاہیں یا پاکستان برگوصل چاہیں آپ کے امتحانات کے حوالے سے سپریم کورڈ میں ہیڈنگ ہو بھی سکتی ہے کیونکہ کافی حد تک سیکیورٹی ریپورٹس ایلیل بی فائف ایئر کی ایلیل بی تھری ایر کی سیکیورٹنی اور تمام طرح وہ پوائنٹ او ویو جو موسٹ ایمپورٹنٹ ویلیو کے حامل ہیں اس پر ڈسکس کیا جا چکا ہے اور ان کی ریپورٹ جو ہے عالی اہتران آتھورٹیز آئیٹ جو سپریم کورڈ کو سببیٹ بھی کروا دی گی لیکن کچھ فیکٹس این فگرز ایسے ہیں جن کے اوپر مزید غور چل رہا ہے